اب غسل کے بعد آتے ہیں وضو کی طرف اور اس کے بعد تیمم کی طرف ایک بات وضو یہ جو ہے یہ بھی تحارت ہے یہ وضو یہ بھی تحارت ہے اس لیے جو ہے کہنا میں جو غسل جن چیزوں پر غسل فرد ہوتا ہے اور جن چیزوں پر غسل لازم ہوتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں اور جن چیزوں پر وضو فرد ہوتا ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں یعنی کسی کی ہوا خارج ہو گئی تو اس سے کیا واجب ہوتا ہے وضو واجب ہوتا ہے غسل نہیں واجب ہوتا ہے اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے اس لیے بھی تحارت میں آتا ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کو وضو کرنا ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے بھائی اس کو آپ غور سے سن لیجئے کہ وضو کرنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں نیت دل کا ارادہ کا نام ہے ہر موقع پر دل سے ارادہ کرنا ہے بس زبان سے اعدا نہیں کرنی ہے آپ جو ہے کہنا میں نیت کر لیں بہتر اور افضل ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے مسوا کر لیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث معروف اور مشہور ہے لَوْ لَا نَشُقَّ لَا أُمَّتِ الْعَمَرْ تُحْمْ بِسْسِوَا کہِنْدَا كُلَّ وَضُو اور بار جوایت میں اگر میری امت کے لیے تکلیف نہ ہوتی تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسوا کا حکم دیتا تکلیف نہ ہو جائے مشقت نہ ہو جائے اس لئے نبی سن نے اس کو کمپلسر ہی نہیں کیا مگر سنت اور افضل ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے مسوا کر لیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دو زمین کہ مسوا کی جگہ یہ ٹوز پیسٹ نہیں لے سکتا ہے میرے بھائیو ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ جو منجن برشم کرتے ہیں نا یہ مسوا کے جگہ پر کوئی اس کا اس سے واسطہ ہی نہیں مسوا اپنی جگہ پر آئے اور ٹوز پیسٹ آپ اس کو ڈانت کو ساف کرنے کے لیے ایک چیز ہے اگر ٹوز پیسٹ میں سور کی چربی ہے یا اس کے بال ہے تو حرام ہے اس کا استعمال کرنا لیکن اگر وہ ایسا ناجائی چیز نہیں باتا آپ استعمال کیجئے مگر جو مسوا کی فضیلت ہے اور مسوا کی جو فوائد ہیں وہ ٹوز پیسٹ سے نہیں حاجل ہو سکتے ہیں آپ مسوا کر لو اور ہم نے کہا ہم نے وضو کر لیا یہ وہ ٹوز پیسٹ کر لو اور ہم نے کہا مسوا کر لیا ایسا نہیں ہوتا مسوا کے بارے میں اللہ کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسوا مو کے صاف کرنے کا دریاء ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا دریاء مسوا سے دو فائدہ حاصل ہوتا ہے ایک تو مو صاف ہو جاتا ہے دا صاف ہو جاتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشمدی حاصل ہوتی ہے اور آپ ٹوز پیسٹ کرو گے اس سے ایک فائدہ حاصل ہوگا زیادہ زیادہ کیا فائدہ ہوگا مو صاف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا نہیں اللہ کی رضا مندی کے حصول کا دریا نہیں وہ مسواکی ہے اس لئے مسواک آپ ٹو سپیس کیجئے مسواک کی بھی عادت ڈالیے رکھے رہیے گھر پہ کبھی کبھار مسواک کر لیں خاصتہ حصول بدعو کے عدد میں کر لیں اس کی کوشش ہونی چاہیے تو آپ نے نیت کیا اور اس کے بعد آپ مسواک حضور کرنے کے بات سے پہلے کر لیں اس کے بعد آپ بسم اللہ کہ لیں بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کو قائدہ جان لو کہ آپ کبھی بھی کسی بھی کام سے پہلے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دو موقع پر پڑھ جائے گی یا دو موقع پر کہہ جائے گی کب جب آپ قرآن قریب پڑھ رہے ہوں اور جب آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوں تو آج تو لوگ بسم اللہ نے 786 لکھ دیتے ہیں مہا پورا لکھنا چاہیے تو وہاں گائے بھی کر دیے مارے بھائیوں اور جہاں نہیں پورا کہنا چاہیے وہاں پورا کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہو گیا کہ ارے اللہ کے بندوں جیسے نبی صلی اللہ کے دمانے میں وہیسے رہنے دو کیا پریشانی ہے کیوں چینجن کی دروت محسوس ہوتی ہے کیوں اس کو چینج کرتے ہو ارے ہم لوگ قدامت پسند آئے ہم لوگ پرانے کے پر پسند کرتے ہیں وہی پرانا جو نبی صلی اللہ کے دروت وہی ہم کو چاہیے اور قیامت تک ہم کو نئے کی دروت نہیں ہے آپ جو ہے پنکھا نہیا استعمال کرو لائٹ نہیں ہے وہ استعمال کرو لیکن دین میں نئے کی دروت نہیں ہے دین میں پرانا چاہیے تو آج لوگ جب لیٹر لکھنا ہوتا تو ساسو چھائزے اور ابہ زیادہ ساسو چھائزے پٹھا باننے میں اور بڑا ہو جاتا ہے تو آپ جب لیٹر لکھو کتاب لکھو کوئی چیزے لکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھئے مکمل اور آؤ قرآن پڑھو تو بسم اللہ الرحیم کہو اس کے علاوہ کھانا کھانے سے پہلے بیوے سے ہمبستری کرنے سے پہلے گھر میں داخل ہوتے وقت سواری پر سوار ہوتے وقت کوئی کام کرتے وقت وضو کہنے سے پہلے صرف بسم اللہ کہا جائے گا کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکمل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کہنا میرے بھائی یہ نبی علیہ السلام کے سنت ثابت نبی نہیں کہ ہم لوگ الرحمن الرحیم مانتے ہی نہیں بعض بھی کہتے ہیں لوگ الرحمن الرحیم نہیں ان کو الرحمن الرحیم سے چڑھا ہے میرے بھائی کہ ان کو الرحمن الرحیم سے چڑھا ہے الرحمن الرحیم سے کہا چڑھا ہے قرآن کا ایک لفظ ہے لیکن نبی علیہ السلام نہیں کہا ہے تو نہیں کہنا چاہیے کہا ہے تو کہنا چاہیے تو آپ بسم اللہ کہہ لیجی یہ تیسرا کام ہو گئے آپ کا اس کے بعد بسم اللہ کہنے کے بعد ایک چیز دھیان میں رکھیں کہ جب آپ صبح اٹھیں رات کی نید سے اٹھیں رات میں سوئے تو صبح اٹھتے نا تو ایک چیز تو یہ دھیان میں رکھو کہ پھٹ سے اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈباؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا سختی سے منع کیا آپ رات کی نید سے اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو پانی میں نہ ڈباؤ اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ نہیں آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا ہاتھ کہاں گیا ہے شنگاہ پر گیا ہے پانی میں ڈال دو تو اچھی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب نید سے اٹھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اپنے یہ ہتھیلیوں کو تین مرتبہ پہلے دھل لو پہلے تین مرتبہ اچھے سے اس کو دھل لو تو تین مرتبہ دھلو پھر پانیوں غیرہ میں ڈالو تو اگر آپ نید سے اٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو تین مرتبہ اچھے طریقے سے دھل لیجئے پھر اس کے بعد پانی میں ڈالیے اب یہ آپ نے جو ہے کہنام ہے وہ سیت عام حالات میں تین مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے آپ دھل لیجئے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہاتھوں کو دھلنے کے دوران ہم کو املیوں کا خلال کرنا چاہیے خلال مطلب املیوں کے بیچ میں اولی لارے اس دنے کے دونوں ہاتھوں میں اور آپ خلال کریں اس کو خلال کہا جاتا ہے تو یہ کر لیجئے اور یہاں تک اس کو دھل لیجئے تین مرتبہ جب آپ نے دھل لیا تو آپ اس کے بعد کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ پانی لیں اور ایک ہی پانی کو آدھا موہ میں ڈالیں آدھا ناک میں چڑھائیں یہی افضل ہے یہی افضل اور بہتر ہے میرے بھائیوں اور یہی زیادہ تر حدیثوں ثابت ہے بعد حدیثوں سے بعد اہل علم نے کہا ہے یہ جائز ہے کہ آپ کلی کر لیں اور پھر دوسرا پانی لیں اور ناک میں پڑھانے چڑھ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ پانی لیں آپ اور اسی پانی کو آدھا موہ میں ڈالیں اور آدھا ناک میں چہہ لیں اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے آپ کو ناکık جھاڑ دیں بائیں ہاتھ سے آپ کو ناکک جھاڑ دیں اب اس کے بعد اس طریقے سے آپ کتنی بار کریں گے تین بار کریں گے کم سے کم ایک بار اور زیادہ تین بار میرے بھائیوں تین بار دھولنا آزائے وضوح کو یا کلی کرنا ناک پر چلانے واجب اور فرض نہیں ہے سنت ہے فرض اور واجب کتنا ہے ایک بار تو آپ جو ہے پانی لیں اور آدھا پانی موں میں ڈالیں آدھا پانی ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے اچھے طریقے سے جھاڑ دیں یہ تین کام ہوتا ہے یاد رکھو اس کو یہاں پر ایک تو مزمزہ ہے دوسرے استنساق ہے اور تیسرے استنسار ہے یہ تیرو لفظ حدیث میں آیا ہے مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنے کو آپ نے محمد ڈالا اور کلی کر لیا یہ کلی کرنا استنساق کہتے ہیں ناک میں پانی چہانا دیکھو ناک میں پانی چہانا اور پھر ناک کو جھانا دو کام ہیں میرے بھائیوں ہمارے بات بھائی کہتے ہیں ہر ہر پٹ لے کرکے کھاتے اور اس کو دھولیتے ہیں ناک جھاڑتے نہیں یہ غلط ہے ناک جھاڑنا ضروری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے تو ناک ضرور جھاڑے تو آپ ناک میں پانی چھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑے اور صاف کریں تو یہ چیز ہو گئی اب آپ نے جب ناک میں پانی چھا لیا اور ناک کو جھاڑا کلی کر لیا اب اس کے بعد آپ کو چہرہ دھولا ہے چہرہ دھولنے میں آپ دھیان رکھیں کہ چہرہ کیا چہرہ کسے کہتے ہیں ہم کو چہرہ دھولا نہیں چہرہ نہیں ملوم ہے چہرہ یہاں سے بال اکتا ہے یہاں سے بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے یہ تھوڑی تک یہ اور یہ جو کان ہے یہ کان کا حصہ جس کو آپ کنپٹی کہہ لیجئے یہ جو کان ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ پورا یہ اس طریقے سے یہ پورا راؤنڈ چہرے میں آگئے جہاں سے بال اکتے ہیں ہماری پیشانی جہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں بال اکتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہ تھوڑی تک اس کان کے سرے سے یعنی جو کان جہاں شروع ہوتا ہے کنپٹی کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ پورا شیپ یہ چہرہ ہے اب اگر آپ کا چہرے کا یہ حصہ کہیں نہیں بھیگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اس لئے کہ چہرے کا دھولنا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے ساتھ میا کہ اپنا چہرہ دھولو ہاتھ دھولو پیروں کو دھولو اور سر کا مساہ کرو تو چہرہ دھولنا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے اس لئے خاص حیال رکھو جب چہرہ دھولو آپ پانی لو اور یہ جو حصہ ہے یہاں پر خاص طور سے انہیں پھیر دھولو خاص طور سے اوپر سے لے کر ایسا اچھی طریقے سے آپ کر لیجئے تو یہ ہے چہرہ دھولنا اس کو چہرہ دھولو کہتے ہیں یہ جو داڑھی ہے داڑھی کا خلال کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے داڑھی کا خلال کیسا کیا جائے گا پانی لیں اس میں ڈالیں اور اس طریقے سے اپنا ہاتھوں سے اونلیوں سے اس کو خلال کرنے تاکہ پانی اندر چلا جائے تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام داڑھی خلال کرتے تھے چہرہ بھی تین مرتبہ دھولیں اور اقداری کا خلال بھی تین مرتبہ کریں زیادہ افضل یہی ہے دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں ایک مرتبہ بھی کر سکتے ہیں کم سے کم ایک مرتبہ زیادہ زیادہ تین مرتبہ تین مرتبہ سے زیادہ نہیں دھولنا چاہیے ایک چیز دھیان رکھو کبھی کبھار ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مولانا مان لو کبھی ہاتھ میں تیل لگا رہتا ہے یا چہرے میں کئی تیل لگا ہے یا کچھ لگا ہے کچھ بھی لگا ہے ایک بار وضو کیا اور آپ نے اپنے آزائے وضو کو تین تین بار دھولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضو کا طریقہ ہے جو اس سے زیادتی کرے گا اس نے ظلم کیا اور اس نے برا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ نہیں دھولا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں پیر میں چہرے میں کوئی چیزہ ایسی لگی ہے جو تین مرتبہ میں نہیں دھولی جائے گی تو آپ وضو شروع کرنے سے پہلے اس کو دھول لیجئے پہلے اس کو چہرے پہ تیر لگا ہوا ہے اس کو پہلے دھول لیجئے سابون وغیرہ سے دس بار دھولو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے میں لگا ہوا ہے پہلے کو دھولو دس مرتبہ دھولو صاف کرلو اس کے بعد پھر وضو شروع کرو وضو کے دوران آزائے وضو کو تین مرتبہ سیادہ نہیں دھولنا چاہیے میرے بھائیو تو اب آپ نے چہرہ دھول لیا الحمدللہ داری کا خلال کر لیا اب اس کے بعد آپ کو ہاتھوں کو دھولنا ہے ہاتھوں کو دھولنے کے لئے خاص کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مرفق اسے کہتے ہیں مرفق اسے کہتے ہیں کہ کوہ نہیں کہا جاتا ہے اس کو تو ہاتھوں کو یہ لے کر کے یہاں سے یہاں سے دھولیں اب یہ اس کی حد ہے یہ مرفق اس کی حد ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے پورا اچھے طریقے سے دھولنے آئیں اور اگر کہیں اوپر پانی آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آزائے وضو کی چمکنے سے پہچانے جائیں گے اگر کوئی آدمی اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو کوئی اوپر دھول لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر دھول لے تیتے ہیں کم سے کم اتنا آپ کا حصہ ضرور بھیگنا چاہیے اس طریقے سے آپ تین مطبعہ اس کو دھولیں خاص خیال رکھو کہ جلدبازی میں یہاں کبھی کبھی سوکھا رہ جاتا ہے کبھی کوئی سوکھا رہ جاتا ہے اگر آزائے وضو سوکھے رہ گئے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی میرے بھائیو وضو نماز کے لئے شرط ہے وضو درست نہیں تو نماز درست نہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا بعض لوگوں کو جن کی ایڈیاں خوش تھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جن کی ایڈیاں خوش تھی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے جہنم کا جوہددناک عذاب نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس بات کا خاص چھال رکھو ایسے مواقع جیسے یہ کان کا حصہ ہے چھوڑی کا حصہ ہے خاص طور سے اس پہ ہاتھ پھیر دو یہ حصہ ہے خاص طور سے جلدی جلدی کر کے آدمی جاتا ہے تو غلطی سے رہ جاتا ہے اس کی طرح توجہ دیجئے آپ نے دہنہ ہاتھ دھول لیا آپ نے بہیاں بہیاں ہاتھ دھول لیا اب اس طریقے سے اب آپ کو آیا ہے تیسرا جو ف مرد ہے ودو میں یہ جہنم ہے سر کا مساہ کرنا ہے اور سر میں کان بھی داخل ہے کان بھی سر میں داخل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت میایا یہ دونوں کان سر کا حصہ ہے دونوں کان سر کا حصہ ہے تو سر کا مساہ کرنا ہے کان کا مساہ کرنا ہے اب سر کا مساہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے اس کی بہت شدید مخالفت ہو رہی ہے بہت شدید مخالفت ہو رہی ہے بعض بھائی کہتے ہیں ایک بار چھولو آپ کا مساہ ہو گیا بعض بھائی کہتے ہیں چوتھائی کر لو بعض بھائی کہتے ہیں تہائی کر لو یہ استحادات اور ان فتاہوں کی ضرورت کیوں آتی ہے میرے بھائیوں میرے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ لوگ یہ فتاوے کیوں دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ منقول نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سر کا مساہ کرتے تھے تو ٹھیک ہے آپ اشتہاد کرتے آپ اختلاف کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف روایت موجود ہے اور بخاری سے لے کر سارے مہتسین نے نقل فرمایا ہے آپ کو کس نے حق دیا کہ ایک بال اگر چھولو تو آپ کا مساہ ہو جائے گا ایک دو چار بالوں کو چھولو تو مساہ ہو جائے گا ایک تہائی چھولو تو مساہ کس نے حق دیا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا ہے میرے بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کر کے بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان دونوں ہاتھوں کو یہاں پر رکھتے تھے اپنی پیشانی پر جہاں سے بال شروع ہوتا تھا وہاں رکھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے جاتے تھے الہ قفاہ گدی کا لفظ آیا ہے یہ جو گدی ہے سر کا آخری حصہ اس کو گدی کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام یہاں تک لے جاتے تھے پھر وہ ایسائی واپس لے آتے تھے یہ حدیثوں میں صاف طور سے منخول ہے واضح طور سے منخول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام رکھتے تھے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں ہاتھوں کو لے کر گدی تک جاتے تھے اور پھر جیسے لے کر جاتے تھے ویسے واپس لے کر کے آتے تھے کیا اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم نے میں صرف کا مساہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تشریخ کی ہے اس کی تفصیل کی ہے قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ قرآن کی تفسیر بیان کیجئے قرآن کی وضاحت بیان کیجئے اللہ تعالیٰ نے مساہ کرنے کا حکم دیا سر کا کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کر کے بتا دیا تو سر کا مساہ جو لوگ ایک دو چار بات چھوتے ہیں ان کا مساہ نہیں ہوتا اور سر کا مساہ کرنا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے اور جب سر کا مساہ نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوا تو سر کا مساہ آپ یہاں پر رکھیں اور گدی تک لے کر جائیں پھر وہ اس سے ہی واپس لے آئے ہمارے بہت سارے بھائی لے کر کے جاتے ہیں لیکن واپس نہیں لاتے کہ بال خراب ہو جائے بال کو سٹ کے رہتے تو لگائے ہیں کنگے ہو گئے تو لے کر کے جاتے ہیں لیکن واپس لائیں گے تو بال خراب ہو جائیں گے نوزیللہ نماز خراب ہو جائے چلے گے لیکن بال خراب نہ ہوں یہ جذبہ ہے ہمارے ارے بال خراب ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا لیکن نماز خراب ہو جائے گی تو صحیح ہو گی کیا آپ نے ہی بال کو بنایا ہے تو سیدھے سے لے کر کے جاؤ اور لے کر کے واپس آ جاؤ چاہے بال خراب ہو چاہے کچھ بھی خراب ہو سب بن جائے گا اب آپ نے جب سر کا مسا کر لیا اس کے بعد کان کا مسا کرنا ہے کان کے مسا کے تعلق سے جو نبی سنگوالے میں ہے یہ سبابہ امولی اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اور اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں سبابہ مانے تصویح اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والے اللہ ایک ہے اور سبابہ مانے گالی دینے والے لوگاں اے تیرے اس سے گالی بھی اس سے دیتے ہیں ایسے کروں گا وہ اس سے کروں گا گالی دیتے ہیں اس لئے اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اور اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ اور سبابہ بھی ایک اس سے گالی دیتے ہیں تو یہ جو سبابہ ہے یا سبابہ ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے اندر داخل کر لیتے تھے کیا کرتے تھے کان کے اندر داخل کر لیتے تھے اور یہ جو ابحام ہے اس کو انگوٹے کو ابحام کہا جاتا ہے ربی میں اس کو کان کی پیٹ پر رکھتے تھے یہ جو کان ہے نا اس کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو پیٹ کہتے ہیں کان کی اس پر رکھ لیتے تھے اور سبابہ سے اندر جتنا حصہ ہے وہاں گھوماتے تھے جو اندر حصہ ہے اس کو گھوماتے تھے اور کئی انگوٹھے کو کان کی پیٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیلے دیں پورے اوپری حصے پر انگوٹھے کو آپ فیر دیجئے یہ طریقہ ہے آپ سباہا کو اندر داخل کیجئے اور اس کے بعد انگوٹھے کو کان کے اوپری حصے پر فیر دیجئے اور سباہا کو کان کے انگلونی حصے فیر دیجئے آپ کو مسا ہو گیا اس طریقے سے آپ کا مسا ہو گیا اور آپ کو میں بتاتے چلو کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ حدایت نصیب فرمائے لوگوں نے اس امت کو بخشانے ہی ہے اور اس امت کو لوگ چاہتے ہیں کہ یہی برباد ہو جائے یہاں پر بھی کیا ہے کلی کرنے کی یہ دعا ناک میں پانی چاہنے کی یہ دعا کچھ نہیں ثابت ہے کچھ نہیں ثابت ہے اگر ہے کسی کے اندر حمد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے دکھا دے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا موہ دھلتے ہوئے پڑھی ہے یا ناک میں پانی چاہتے ہوئے پڑھی ہے یا چہرہ دھلتے ہوئے پڑھی ہے یا اہاں دھلتے ہوئے ایک بھی دعا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے نہیں یہ ساری دعائیں گھڑھی ہوئی ہیں اور بنائی ہوئے دعائیں ہم کو ایسی دعاؤں کی کوئی دروت نہیں ہے یاد رکھو جس عمل میں بدعات داخل ہو گئی وہ عمل برباد ہو جاتا ہے میرے بھائیو آپ نہ سوچئے گا کہ میں پڑھ لیا تو حرج کیا پڑھ لیا تو حرج کیا کہ آپ کا وضو برباد ہو گیا کیوں وضو برباد ہو گیا وضو میں آپ نے بدعات کو داخل کر دیا اور جس عمل میں بدعات داخل ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے اور جب وضو خراب ہو گیا تو نماز کیسے درست ہوگی تو یہ جو دعائیں بیان کی جاتی ہیں یہ ساری دعائیں جو ہے کہنام ہے منگھڑت ہیں نبی اسلام ثابت نہیں ہے صرف ایک دعا بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دو بیچ میں آپ کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے آپ ذکروہ اثکار جو کرتے ہو آپ تو اسے وہ کرتے رو مشکل نہیں ہے ذکروہ اثکار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اسی طریقے سے مسئلہ بھی ہے اور ہے کہ اگر آپ جو ہے وضو کر رہے ہیں تو کوئی آدمی آپ کو سلام نہ کرے آپ سلام کا جواب نہ دے یہ بھی گڑھی ہوئی بات ہے یہ بھی گڑھی ہوئی بات ہے وضو کرنے والے کو سلام کرنا چاہئے اور وضو کرنے والے کو سلام کا جواب دینا چاہئے کھانا کھانے والے کو سلام کرنا چاہیے کھانا کھانے والے کو سلام کا جواب دینا چاہیے نماز پڑھنے والے کو بھی سلام کرنا چاہیے اور نماز پڑھنے والے کو بھی سلام کا جواب دینا چاہیے مگر زبان سے نہیں اشارے سے ہاں نماز غراب پڑھ رہے ہیں نا میں آپ نماز پڑھ رہا ہوں سنت میں فیر کوئی نماز پڑھ رہا ہوں کوئی ہمارے بھائی السلام علیکم سلام کیجئے اور مجھ کو سلام کا جواب دینا چاہیے ہاتھ کے اشارے سے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو دعوت نے روایت فرمایا ہے کہ عبداللہ مسعود ہی کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہم لوگ پہلے ہجرِ حبشہ سے پہلے جب نبی علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب وہ علیکم السلام سے دیتے تھے لیکن ہجرِ حبشہ کے بعد نبی علیہ السلام صرف ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے ہم کو خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا ہے سلام پڑھنے والے کو بھی نماز پڑھنے والے کو بھی سلام کر سکتے ہیں عوض کرنے والے کو بھی سلام کر سکتے ہیں کھانا کھانے والے کو بھی سلام کر سکتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو بھی سلام کر سکتے ہیں ہر ایک کو سلام کرنا ہے اس لئے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہمیشہ سلام کو عام کرو ہمیشہ کہا کرو جب بھی مسلمان سے ملو تو سلام کرو جب بھی مسلمان سے گدرو تو سلام کرو صرف ایک آدمی کے بارے میں منع کیا ہے اور وہ کون شخص ہے جو آدمی قضائے حاجت کر رہا ہے اگر کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہے کوئی آدمی قضائے حاجت مشغول ہے تو آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے ہو اور ایسی حالت میں سلام کا جواب نہیں دے سکتے یہ ایک آدمی ہے جس کو سلام نہیں کیا جا سکتا ہے اور سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے اس کے علاوہ تو وضو کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بات بھائی مشہور کیے ہوئے ہیں قائدہ کی جو ہے کہ نام ہے وضو اور بات بھائی تو یہاں تر لکھتے ہیں میں بات محیدوں میں گیا تو میں نے دیکھا بورڈ لگا ہوا ہے کہ وضو کے دوران بات کرنا منا ہے الحدیث اللہ میں نے دیکھا ہے بورڈ مسجد میں وضو کے درمیان بات کرنا منا ہے الحدیث ایسا کچھ نہیں ہے آپ بات کر سکتے ہو وضو کے بیچ لیکن دھیان رہے کہ اگر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو ڈسٹرم نہیں ہونا چاہیے آپ گھر میں وضو کر رہے ہو نماز مسجد پڑھنا تو کیا فرابہ ہے بات کرنے میں ہاں مسجد میں آپ وضو کر رہے ہو تو نمازیوں کو ڈسٹرم نہیں ہونا چاہیے لیکن وضو کی وجہ سے بات چیز بنا ہے ایسا نہیں ہے اللہ کے ہاں جواب دو ہوگے ارے آپ لکھو بورڈ کہ بھائیو گزارش ہے کہ وضو کے دوران بات نہ کرو نماز میں ڈسٹرم ہوتا کوئی بات نہیں لکھتے ہیں وضو کے درمیان بات کرنا بنا ہے الحدیث ارے کہاں ہے وہ حدیث کہاں ہے وہ حوالہ دے تو الحدیث کی لکھتے ہو کتاب کا نام لکھو نا وہاں پر سیدھے تو میرے بھائیو بات بھی کر سکتے ہیں مگر نمازیوں کو ڈسٹرم نہیں ہونا چاہیے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اب اس کے بعد ایک بات ہو رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی گردن کا مساہ کرتے ہیں گردن کا گردن کا مساہ کرتے ہیں گردن کا بھی مساہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں میرے بھائیو صرف کان کا مساہ کرنا ثابت ہے اور کان کا مساہ کرنا ثابت ہے گردن کا مساہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسندے صحیح ثابت نہیں ہے ایک حدیث منقول ضرور ہے اللہ کی نبی علیہ السلام سے لیکن سارے محدثین نے اور محقق محدثین نے اس حدیث کو ذریف قرار دیا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کا مسا ثابت نہیں ہے اس لئے نہیں کرنا چاہیے گردن کا مسا چلو الحمدللہ کان کا مسا ہو گیا سر کا مسا ہو گیا اب اس کے بعد ہم آجائے پیر کی طرف ہم کو پیر دھلنا ہے پیر دھلنے میں دھیان رہے کہ پیر ہم کو کہاں تک دھلنا ہے تکھنوں تک دھلنا ہے اس کو تکھنا کہتے ہیں اس کو تکھنا کہا جاتا ہے یہاں تک پیروں کو دھلنا اگر تھوڑا اوپر دھلیا آپ نے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ پیر خاص طور سے دھیان رہے کہ انلیوں کے بیچ میں خلال کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ چھوٹی انلی اس کو خینصر بولتے ہیں خینصر بنصر استا اور سبابا اور ابحام یہ پانچ انلیہ ہے تو خینصر بولتے ہیں ابھی زبان میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خینصر سے اپنے پیر کے انلیوں کے بیچ میں خلال کرتے تھے اس طریقے سے آپ خلال کر لیا کریں دہنے ہاتھ سے خلال نہ کریں بائے ہاتھ سے خلال کریں تو اس طریقے سے آپ نے کیا خاص طور سے دھیان دیجئے کہ ایڑیاں ادھر خوش نہ رہ جائیں کبھی جلد بازی میں دھلنے میں ادھر پانی نہیں پہنچتا ایڑی خوش رہ جاتی ہے اگر ایڑی خوش رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا میرے بائیو تو اچھے طریقے سے پیروں کو دے بہتری طریقے سے خلال کر کے آپ دھل لیجئے تین مرتبہ اس طریقے سے دہنہ پیر دھلنے کے بعد پھر آپ بائیو پیر دھل لیجئے بائیو پیر جو آئی کے نام ہے آپ اسی طریقے سے دھلیں گے جس طریقے سے آپ نے دہنہ پیر دھلا تھا اب یہ جب ہو گیا تب اس کے بعد آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے جیسے کہ ابودعود رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ آپ اپنے شرمگاہ پر چھیٹے مار لیجئے تو شرمگاہ پر چھیٹے مارنے کے پانی لیتے ہیں اور اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ اللہ کی نبی ثابت نہیں ہے اب بھگا ہی لیتے ہیں پورا یہ کہاں ثابت ہے اللہ کے بندوں ارے نظہہ اللہ فرجی آپ نے چھیٹا مارا آپ نے چھیٹا مارنا کہ آپ نے پانی اڑیلا اڑیلا نہیں آیا ہے تو اس لیے جو بھائی پانی لیتے ہیں اور سرمگاہ میں ڈال لیتے ہیں یہ غلط ہے میرے بھائیو یہ تصدد ہے یہ اسلام میں نہیں ہے آپ دونوں ہاتھوں کو بھگا لیجئے چھیٹا مار لیجئے ہوگی پانی کو ڈالنا نہیں ہے میرے بھائیو تو یہ آپ شرمگاہ پر چھیٹا مار لیجئے اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے یہ دعا نبی ثابت ہے یہ صحیح مسلم کے حدیث میں ہے دونوں چیزیں ثابت ہیں بعض بھائیو کو یہ کنفیرم ہو جاتی ہے بعض کتابوں میں لکھنے کی وجہ سے کہ یہ ضعیف ہے اللہمج علی من التوابین کو بعض لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے ضعیف لکھ دیا ہے تو اس لیے بعض بھائی سبتے ضعیف ہے میرے بھائی ثابت ہے محدث اصر علامہ محمد ناسودین البانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق پیش کی ہے اور بتایا ہے دیگر محدثین نے کہ یہ حدیعہ جز بھی دعا کا ثابت ہے اس لیے اللہمج علی من التوابین یہاں تک آپ دعا پڑھئے اب اس کے بعد جب آپ نے دعا پڑھ لئے تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی سنت اور رہ جاتی ہے کبھی کبھار آپ اس پر بھی عمل کر لیا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہم کھڑے ہو کر کے پانی پی لیتے تھے وضو کرنے کے بعد جو وضو کا پانیlessly بچتا تھا یا جو ہے کہ نبی صلی اللہم کھڑے ہو کر کے پانی پی لیتے تھے کبھی کبھی کبھار آپ کھڑے ہو کر کے پانی پیلیں وضو کا طریقہ بتایا تو اس میں بھی کوئی حرق کی بات نہیں اس طریقے سے یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا اور یہ وضو کا طریقہ رہا